اللہ رحمہ السلام علیکم خواتین و حضرات ناول سر خانچل از قلم تانیہ تہر قسط نمبر دو پیش خدمت ہے اسلام علیکم بڑی مامی آفان نے مسکرا کر مدیہ کو دیکھا ارے تم آئے ہو تمہاری امی نہیں آئی کتنوں دنوں سے یاد کر رہی تھی میں مدیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے مسکرا کر اب بکھر جانے والے بالوں کو درست کیا تائمی پراتھا ہی بنا دیں پیچھے سے آتی آواز پر وہ دونوں پلٹے کالے یونی فارم وہ گرمی سے گبرائی ہوئی لگ رہی تھی بیٹا کھانا بن گیا میں بس دیتی ہوں تمہیں مدیہ بولی جاؤ فان تم بھی ٹیبل پر بیٹھو میں کھانا لگاتی ہوں مدیہ نے پیار سے اس کو دیکھا اور تنظیلہ بھی داکل ہوئی تب ہی آفان نے ان کو بھی سلام کیا اور ڈیننگ ٹیبل کی جانے با گیا پریشے نے اس کو بس ایک نظر دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے سیل فون میں مگان ہو گئی یونی فارم بھی نہیں بدلا تھا افان اس کو ہی دیکھ رہا تھا عجیب مسئبت ہے پتہ نہیں کیوں مو اٹھا کر آ جاتا ہے پریشے سیل پر نگاہ جمع گھسے سے سوچ رہی تھی جب بھی وہ آتا تھا اسی پر نگاہ جمع کر بیٹھ جایا کرتا تھا افان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چیڑ رہی ہے اس سے کہ وہ چیٹا رہی ہے رہی تھی اس سے ٹھٹائی سے مسکراتے ہوئے اس نے سیل فون نکالا اور پریشے کی دو تین پکس لے لی مقابل کا مو ہی کھول گیا اس کی اس چورت پر یہ یہ آپ نے میری تصویر کیوں لیا ہے وہ ایک دم بھڑکی تم مسروف بننے کی ایکٹنگ کرتی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا تصویر لے لوں وہ بولا اور آنکھ دبائی پریشے ماتھے پر بال ڈالے اسے گھورنے لگی میری تصویر ڈیلیٹ کریں ابھی وہ سیل فون ٹیبل پر پٹکتی بولی نہ کروں تو اس نے بھی اسی کے انداز میں کاف تو زہر کھا کر مار جائیں پریشے نے دونوں پون پٹکنے اور وہاں سے واک اوٹ کر گئے جانتی تھی وہ اسے اور سلگائے گا وہ کچن میں مدیہ اور تنزلہ کے پاس آگئے تو میں ہی کسی دن کھا کر مروں گا ایسے آفان ورنے والا نہیں اس نے اس کی جارے برخ مڑتے ہوئے سوچا اور ہنس دیا سیل فون میں اس کی تصویریں دیکھی یونی فارم میں وہ بے حد کیور لگتی تھی آفان نے گہری سانس کھنچی اور نگاہ اٹھائے ذہن لکھا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر جمعہ کھڑا تھا آفان نے جلد سے سیل فون آف کیا کیا مسئبت ہے جن کی طرح سوار ہو گیا اور سر پر آفان اٹھا اور ڈیننگ پر سے سوفوں کی طرف آ گیا مجھے سب پتہ چل رہا ہے آفان بھائیہ یہ جو آپ اپنی کیمسٹری بنا رہے ہیں بڑے بھائیہ کو بھانگ بھی پڑ گئی نہ بٹے گئے کام سے تیہ نے اسے وان کیا تم اپنا مو بند کرنا باقی کوئی بڑے بھائیہ تک کوش نہیں پہنچائے گا آفان نے اس کو گورا مو بند کرنے کی قیمت تیہ نے ہاتھ آگے کی آج جو وہ اپنے ساری پاکٹ منی پروفیسوروں کے دھڑ اتار آیا تھا تو اب یوں اس نے اپنا خرچہ پورا کرنا تھا آفان نے چیٹر کا جیب میں سے پانچ سار کا نوٹ نکل کر اس کی ہتھیلی پر سجا دیا زین نے نوٹ کو چوما بیٹھنا کھڑے کیوں ہیں اس نے عزت سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا آفان اس کی اداکاری پر خون کا گونٹ بھر گئے سالار کی واپسی نہیں ہوئی آفان نے سالار کے بارے میں پوچھا جو کہ اس کا دوست بھی تھا آپ کا دوست ہے آپ کو پتا ہوگا ہمیں نہیں پتا ہوتا ان کا بڑے بھائیہ کو پتا ہوتا ہے یہ آپ کو زین نے سیل پر میں سے ٹائپ کرتے ہوئے بتایا میرے ایکچولی اس سے کنٹیکٹ نہیں ہو رہا آفان نے بتایا میرے خیال سے وہ شمالی علاقوں میں ہیں سگنل ایشو تھا بڑے بھائیہ کو بھی زین کو یاد آیا تھا تو بتایا آفان نے سر ہرائیا ارے بچوں وہاں کیوں بیٹھ گئے مدیہ نے ٹیبل پر سامان رکھا تنزلہ نے بھی ان کو ٹیبل پر آنے کا کہا ماما میں کھانا اپنے روم میں کھاؤں گی پریشے آفان کو گھورتی ہوئی بولی کیوں کیا اور مدیہ اس کی بہت امیت کرتی تھی ماما میرا موڑ نے یہاں کھانا کھانے کا اس نے مو بسو رہا کیوں پریشے تمہیں کسی سے دکت محسوس ہو رہی ہے زین نے داند نکلتے ہوئے پوچھا بکواس بند کرو پریشے گھورائے افان نے اپنی ہنسی روکی پریشے تمہیں تمیز ہے بھائی سے کیسے بات کر رہی ہے وہ تنزلہ کو بورا لگا اس کو مت ڈانٹو اس کو ڈانٹو کیسے تمہارے گھسہ کرنے پر داند نکال رہا مدیہ نے زین کو گھورا پریشے ادھری بیٹھو بس تنزلہ نے کہا تو وہ پون پٹکٹی پلیٹ اٹھا کر ان دونوں سے دور بیٹھ گئے تنزلہ نے نفی میں سارے لئے بہت زدی ہو گئی ہے یہ لڑکی آریز اور بیٹا کھاننا کو مدیہ نے آریز کو باہر جاتے دیکھا تو رکا نہیں کھاننا مجھے اس نے ٹک کا سا جواب دیا آریز مدیہ نے پھر سے پکارا ممہ مجھے کھاننا ہی نہیں وہ چیٹ کر بولا اور باہر نکال گیا گھسہ سے زر جھٹکا تھا اتنا ہی میرا احساس اور خیال ہوتا تو مجھ سے گاڑی نہ چھنتے وہ بڑھ بڑھایا اور باہر جادل کی اس کی نگاہ لان میں بینچ پر بیٹھی آیت پر گئے اور اس نے اس کے جانب قدم اٹھا ایک بار پھر سے گھسے کی لہر اٹھتی اور وجہ ایک ہی نظر آئی تھی اور وہ تھی آئیت جس کی وجہ سے آج اس پر ہر چیز کی پابندی لگ گئی تھی وہ اس کے پاس آکا رو گیا آیت نے سر اٹھایا اور سانس حلق میں اتھا رہا آریز اس گھورتا رہا یہاں دوب میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو کیا ثابت کرنا چاہتی ہو سارے گھر والوں پر وہ بڑھا کر بولا میں اپنے مرضی سے بیٹھی ہوں اچھا تمہاری بھی کوئی مرضی ہے آیت موتر ماں مجھے تو نہیں لگتا تمہاری کوئی مرضی بلکہ رکھو تم بھی کچھ ہو گیا وہ تنزیہ ہنسہ آیت جانتی تھی اس پر تنز کر رہا تھا نہ اس کے پاس اس کا باپ تھا اور نہ ہی ماں اس کی آنکھیں بھیگیں میں اب کی شکیت بڑے بھائیہ سے لگا دوں گی آیت ہمت کا تیس سر نظر سے اس کو دیکھ کر بولیں آج سیاہ شلوار کمیز میں وہ نظر لگ جاننے کی ہاتھ تک اپنے پورسوس حسن سے حسین لگ رہی تھی مگر سامنے کھڑے شخص کے دماغ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس کا حسن بھی اس کے آگے دھندلا تھا اچھا آریز ضبط کرتا اس کے پاس بیٹھ گیا آیت جلدی سے اٹھی جبکہ آریز نے اس کی کمر میں ہاتھ دل کر اس کو دوبارہ کھینج کر بٹھا رہی کیا کر رہے ہیں آپ چھوڑیں مجھے آیت ایک دم بول لی شاشہ آریز نے اس کے گلابی لمحوں پر آپ نے بھاری انگلی جمع دی آیت کا وجود سن سنا اٹھا یا تک کہ اس کے وجود کی کپ کپ ہٹ آریز کو بھی محسوس ہوئی وہ تنظیہ مسکرایا تمہاری حقیقت تو یہ گھر والے جارنا چاہتے تھے جو تمہیں میرے سر چپکا دیا میں بھی دیکھو گا ان سب کے سامنے خود کو کیسے ساف کرو گے یہ بچہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بہر وہ اس کے کان کے بالے سے کھیل رہا تھا مگر در حقیقت وہ اپنے وجود کا ظہر اس میں منتقل کر دینا چاہ رہا تھا آیت نے آنسو بھری آنکھوں کو سکتے سے باندھ کانے اس بچے کا کیا بتاؤ گی اس نے اسے دور چھٹکا یہ آپ کا ہے آپ ہی اس کو قبول کریں گے وہ ہچکیاں بھرنے لگی مم آریز مسکرایا آیت نے جلتی آنکھوں میں اس کا آکس دیکھا تمہیں ایسا کیوں لگا اس نے حیرانگی سے پوچھا پلیز آریز آیت رونے لگی آریز ہنس لگا اور نفی میں سارلتا اس کے پاس سے اٹھ گیا پریش ہے جو آیت کو بھرانے بہر آئی تھی فٹی فٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی شاید وہ ان کی ساری باتیں سون چکی تھی آیت کی حالت ایسی تھی کہ ابھی زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے جبکہ آریز نے مڑ کر آیت کو دیکھا جس کا رنگ لٹھے کی مانت سفیتا وہ ہنس تا وہ وہاں سے نکل گیا جبکہ آیت مو پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو زبزر کرنے لگی پریش ہے اس کی جانے بڑے کیا یہ سچ ہے اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی آیت کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور پریش ہے نے اس کو ایک دم سینے سے جکا لیا یہ یہ سب کیسے وہ حیران تھی جبکہ آیت ہے یہ بید کھولنے پر بے بسی سے سسک اٹھی تھی پریش ہے نے اس کو آنسو صاف کی پھوک سہر سے اڑ گئی تھی سر یہ لڑکی نین عباس ہے باپ ریٹیل ٹیچر ہے دو بھائی ہیں اور دو ہی بہن ہیں یہ سب سے چھوٹی بہنیں خاندانی لوگ ہیں مگر بس مناسب سے اس کی پی آئی نے اس کی پی اے نے نین عباس کی ڈیٹیل اس کا سامنے رکھی اور اس کو بتانے لگا کبیر اس فائز کو دیکھ کر پڑھنے لگا جس میں اس کے گھر کا ایڈریس بھی شامل تھا اس نے گہرا سانس بڑا صورتحال کچھ ایسے تھی کہ ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ دیکھنے کو دل بے چینسا تھا ہاں یہ پہلی بار ہوا تھا کتنی بار سب نے اسے فوس کیا تھا کہ شادی کر لو مگر وہ صاف انکار کر رہے تھا وہ درقی کا تھا من پسند چیزوں کا قائل تھا اور ایک وجود ہے جس کے ساتھ اس نے ساری زنگی گزارتی وہ کیا اس کی من پسند کرنا ہوتا اسی سوچ کے تحت اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا تھا مگر نین عباس جو کہ تھرڈے لڑکی سٹورنٹی یعنی بیس سالہ لڑکی اس کے دماغ اور اصاب پر کیسے سمائی تھی اس نے سار ہلا کر پیئے کو جاننے کا اشارہ کر دیا اور تب ہی مرتضی اندر داخل ہوئے تو اس نے جلدی سے وہ فائل سے نیچے دراز میں رکھ دی یہ فائل ہے اس پر سائن کر دو اور جتنا بھی مال بھیجنا ہے شواب کو بتا دینا وہ آگے پہنچائے گا انہوں نے کہا تو اس نے سار ہلایا ٹھیک ہے بابا وہ بولا سالار آ گیا انہوں نے پھر سے پوچھا میں اس کو کار کار رہا ہوں مگر وہ نہیں اٹھا رہا کبیر نے فائل دیکھتے ہوئے بتایا تو مرتضی ذرا گسے میں آگئے خاندہ نہیں بجنس تو جہنم میں چلا جائے ان تینوں کی طرف سے وہ بڑھک کر آریس سالار اور زین پر بولے کبیر نے ان کی طرف دیکھا آپ آریس کے ساتھ زیادہ سختی مات برتیں کبیر بولا سختی وہ میری جیتیوں کے قابل ہے مجھ سے برداش نہیں ہوتا وہ اس انگریزی پر میری حلال کمائی لگانے لگا وہ اس انگریزی پر میری حلال کمائی لگائے گا وہ گسے سے فونکارے کبیر بھی خیر اسی بات پر سب سے زیادہ بڑھکا تھا آریس کو تم کہو کہ وہ بجنس کو زنبال لے مرتضی بولے ہم ٹھیک ہیں وہ بولا اور مرتضی اٹھ کر چلے گئے جبکہ کبیر فائلز ریڈ کرنے لگا شورٹ سے فارغ کر اس نے چیئر کا کین مون سے لگا لیا شورٹ سے فارغ کر تو یہ کیٹرلاگ اور بھی لمبی ہو جاتی جو وہ چاہتا نہیں تھا جانتا تھا کبیر اسے الٹا لٹکا دے گا جبکہ بابا تو شاید ہڈیوں کا کچومر ہی بنا دے اس نے سر کو جٹکا اور کین کا دوسرا گونٹ برم سر شورٹ ریڈی ہے اس نے سر علایا اور سکرپٹ پر ایک نگاہ دوڑائی اور ہزاروں کیمروں کے آگے کھڑا ہوا بالوں میں ہاتھ فیرا سامنے کھڑی ہیرون کو دیکھا جس میں ایک پرسنٹ بھی دل چسی پیدا نہیں ہوتی اس نے سین فینل کیا اور گہرات سانس لیا مجھے آج راتی واپسی کے لیے نکلنا ہے وہ بولا تو گارڈ نے سار علایا کچھ دن ہمارے ساتھ بھی ٹھہرتے وہ لڑکی بولی سالان نے اس کو دیکھا سیندل فون کے آنے ہی رہتے بیئر پینے کے باوجود دماغ نیند کا طلب گار تھا اور اوپر سے سامنے کھڑی لڑکی کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا دل فریب نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا اور مسکرا دیا تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں آئے وہ بولا اور پانی کا گلاس ٹھا لیے تمہارے لیے کچھ پی اس کے بازوں سے چپیٹتے ہوئے وہ بولی ہم آئی لائک ہٹ سالان نے اس کے رشمی بالوں میں ہاتھ فیرا اور اس کے چہرے کو گھور سے دیکھنے لگا سر گارڈی ریڈی ہے اس سے پہلے اس سے کوئی خطا ہوتی اچھانک گارڈ کی آواز پر وہ اوپر دیکھنے لگا گارڈ اس کی تیاریوں سے گبرا کر وہاں سے ہٹ گیا اوپس سوری ڈی ایر مگرہ میرا دل تو تمہیں چکھ لینے کہا ہے مگر تھکاوٹ ذرا پی اجازہ نہیں دے لی وہ بولا میں اتار دوں گی وہ لڑکی بولی پھر کبھی سالان نے سیریٹ کو موں میں دبایا اور سر پر ہڈ ڈار کر وہ وہاں سے مضبوط چالچ تب باہر نکل ہے ڈیریکٹر سے فون پر بات کار لی تھی اور آدھی رات کے سنے وہ اس لما بات کے لیے نکل پڑا گاڑی میں اس کے شاؤں کا سارا سمان موجود تھا جیسے وہ شگف لیتا یہ راستہ گزارنے والا تھا خواتینوں حضرات چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبفریک بنیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پرہس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ